لیڈیز این جنٹلمنٹ اسلام علیکم امید ہے تمہاں میں باپ بخرافیت ہوں گے میں ذرا کچھ امپورٹنٹ چیزوں پہ تھوڑی سی اپنی ذاتی رائے دینا چاہوں گا جیسا کہ میرے اس وائس نوٹ کے اوپر آپ کو ایک پیکچر نظر آ رہی ہوگی اس پیکچر نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اس ٹاپک پر ڈسکس کروں گزارش ہے کہ دنیا جانتے ہیں دنیا کہ ایس ایر جی گروپ یا بی فار یو گروپ جس نے اگر بلینئر نہیں تو ملینئرز الحمدللہ ضرور کریئٹ کیے ایگزیمپلز کریئٹ کی رول موڈلز کریئٹ کیے کہ جو کچھ نہیں تھے آج ماشاءاللہ اللہ کا ان کو پر ایک کرم ہے ایک نام ہے ایک فیم ہے ایک شہرت ہے پیسہ بھی کمائی عزت بھی کمائی سارا کچھ یہ اس رب کی تقسیم ہے اور یہ اس رب کی دین ہے ایس ایر جی گروپ اور سیفر رحمان نیازی اس کا پاسٹ سب کے سامنے ہیں روز روشن کی طرح آیاں ہے کہ ہو از میسٹر سیفر رحمان خان نیازی بڑے سے بڑا دشمن بڑے سے بڑا نکات وہ اس شخص کے اوپر یہ انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ جب تک ہداروں نے ہاتھ نہیں ڈالا تھا بینک ایکاؤنٹ سیز نہیں ہوئے تھے تو سنگل سنگل بندہ ایسا نہیں تھا جو کھڑا ہو کے یہ کہہ سکے کہ یار اس نے میرے ساتھ کوئی ہنکی پینکی کی اس سب کا کردار آپ کے ساتھ میں آگے چلتے ہیں کاروبار کے کچھ حصول ہوا کرتے ہیں آج بھی بات ہو رہی ہے کہ جی یہ جو نیو سیٹ اپ آ رہا ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ شرن کیا ہے کیا نہیں ہے میں ایسے تمام جسے کہتے ہیں نا دین کے ٹھیک دار ایک ہوتا ہے مفتی ایک ہوتا ہے عالم دین وہ اپنے علم کی بنیاد پہ جب بات کر رہا ہوتا تو سمجھ بھی آتی ہے کہ یس what he is talking اب میرے جیسے لوگ بھی اٹھ کے اگر اس طریقے کی باتیں کریں کہ جن کو یہ بھی یاد نہ ہو کہ آخری نماز کس دن پڑی تھی آخری جمعہ کس دن پڑا تھا مقصد صرف اور صرف لوگوں کو گھمانا ہے جتنے موہ ہیں اتنی باتیں ہیں آگے آ جاتے ہیں اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتائیں کہ یہ option a option b آنے سے پہلے اس ہی ہمارے ہی گروپوں میں لوگ موجود ہوتے تھے نا جن کی requirement کیا ہوتی تھی اوہ پائی جس کو trust ہے یہ میرا account جا 50% پہ purchase کر لیں میں دینے کے لیے تیار ہوں آج کیا ہوا ہے 50% کو چھوڑ دیں ایک بندہ جس نے لاکھ لگایا 99,000 روپیز earn کر چکا ہے اس کے 99 کو کسی خاتے میں نے لکھا جا رہا ہے اس کا پورا کا پورا لاکھ اگلے سیٹ اپ میں جا بھی رہا ہے اور وہ اس پہ چار گناہ کمائے گا جس نے 199% کمایا اس کا بھی capital کا 50% deposit ہو رہا ہے وہ بھی اٹھ کے باتیں کرتا ہے پھر وہ اللہ کی مخلوق جن کو دنیا جہان نے ایک ہی بات کی کہ جس نے کمایا اس کو گولی مار دو یہاں تک کی الفاظ ہوئے یا نہیں ہوئے اس کا نام تک نہ رو ہم ان کا نام لے نہ پسند نہیں کرتے وہ تو earner ہیں ان کی بات کریں جو end user ہیں end user end user end user end user دماغ کی دئی بن گئی کہ جنہوں نے آخری وقت میں investment کی ان کے لیے سوچا جائے investors کے لیے سوچا جائے جب کمپنی نے سوچا کہ یس بھائی سیفر امان نیازی کو single ویڈیوز کی بتا دے جس میں اس نے یہ کہا ہو لٹ گیا مر گیا برباد ہو گیا میرے فلانا کھا گیا فلانا کھا گیا میرے پاس تو ہے کچھ نہیں میں نہیں دے سکتا ہوں بھائی کوئی single وہ جیل میں تھا وہ عدالت میں پیش ہوا وہ اس نے honorable judges کے موں پہ کھڑے ہو کے کہا کہ I'm not defalter I'm not fraud میرے پاس لوگوں کی یہ مانتے ہیں میں نے اپنی قبر میں جانا ہے میں نے اللہ کو جان دینی ہے میں ایک ایک ٹیڈی پائی دینے کاروادار ہوں یہ میری ذمہ داری ہے میں اس کو اون کرتا ہوں مجھے یہ بتا دے وہی لوگ جو گروپوں کے آکے بڑے بڑے تپڑ خان بنتے ہیں کیا انہوں نے پیٹ آمینڈ میں کام نہیں کیا ہوا کیا انہوں نے لہسانی میں کام نہیں کیا ہوا کیا انہوں نے پربال میں کام نہیں کیا ہوا کیا انہوں نے جی ٹی میں کام نہیں کیا میں کس کس کمپنی کا نام لوں وہ پنجابی کی ایک مثال ہے کہ چھج چھانی نکیت آنا دے گا اگر ہم چپ ہیں تو خدارہ 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 ہمیں چپ رہنے دے ہم مسائل کا حل دھونڈ رہے ہیں ہمارا پہلے دن آج بھی اور جب تک یہ تمام لائیبیلٹیز کلیر نہیں ہوتی میں کٹیگوریکلی بڑے صاف لفظوں میں سٹیٹ فارورڈ لفظوں میں بات کروں گا ہماری پرارٹی صرف صرف اور صرف انڈ یوزر ہے ریزن کہ وہ آیا وہ بچارہ نہیں کما سکا کمانے والے کما گئے اب کما بھی گئے اب پھر وہ آرے شور مچانے کے لیے یہ نہیں ہونا چاہیے گزارش اتنی کرنا چاہوں گا کہ جو حضرات کو جن کو یہ تکلیف ہے یہ دائمنڈ والی کنڈیشن کیوں رکھی گئی ہے میں اس کا جواب دینا چاہوں گا ذرا غور سے سنیے گا ڈائمنڈ بننے کی کنڈیشن کیوں رکھی گئی مجھے یہ بتا دیں کہ ہماری فرسٹ پرارٹی کیا تھی وہ سٹیٹ بھی آئی نا ایک کرائٹیریہ یہ بھی سامنے تھا جس نے سو لگایا اس نے بیس لے لیا اس کا بکایا اسی ہے اس کو اسی دے کے فارغ کر دیا جائے گا سیم جو ناپلک رائٹیریہ ہوتا ہے جس نے اسی کمالیا اس کو بیس دے کے فارغ کر دیا جائے گا جس نے سو لگایا تھا سو کمالیا سو اس نے اپنا کیپٹل واپس لے لیا اس کو آج جوڑ کے سلام کیا جائے کہ پہی جی آپ نے سو لگایا تھا آپ کو سو واپس مل گیا جان چھوڑے چونکہ ایک ڈیزاستر ہوا بٹ میں اس شخص کی عظمت کو سلام کرتا ہوں سیفر مان نیازی نے کہا یہ میری فیملی ہے انہوں نے میری شکل دیکھی انہوں نے میرا ٹرسٹ میرے اوپر انہوں نے ٹرسٹ کیا میں ان کو کبھی بھی مایوس نہیں کروں گا یار پاکستان کی ہسٹری میں سب سے پہلا کوششن یہ ہے وہ کوئی ایک مثال دے دیں کہ یار کمپنی کے ساتھ یہ حالت ہوئی ہو اس نے کسی کو ایک روپیہ تک آج دن تک دیا ہو کوئی ایک مثال دے سکتے ہیں پچھتر سالہ ہسٹری میں پہلی دفعہ ایک نیا ریکارڈ قائم ہونے کے لیے جا رہا ہے کہ ایک میس ایپ ہو گیا لیکن الحمدللہ اس شخص نے اپنی ذمہ داری کو اون کیا وہ آج بھی کر رہا ہے جب تک کسی کا ایک ایک آنا ٹکا کلیر نہیں ہوتا وہ اون کر رہا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے اب آجاتے پراریٹی پر پراریٹی ہماری کون ہے اینڈ یوزر ہے ڈائمنٹ کی کنڈیشن کیوں لگائی گی بھائی ہم دینا ہی صرف پروفٹ چاہ رہے ہیں پاکستان میں لائی نہیں ہے کانون ہی نہیں ہے ہم پاکستان میں انٹرسٹٹ ہی نہیں ہے پاکستان میں کام ہی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں پہلے دن سے ایک بات کہی کہ ہم جو کرنے کے لیے جا رہے ہیں this is public welfare at large اس نکتے کو سمجھنے کی کوشش کریں کسی شخص نے کوئی new investment نہیں کرنی کسی شخص نے کوئی activation fees نہیں دینی کچھ نہیں کرنا ہے لیکن اس کے profits اس کو آنے ہیں کیا آج دن تک ایسا ہوا اب آ جاتے ہیں لینے آپ نے profits ہے آپ یہ کہتے ہیں یہ diamond والی condition ہی ختم کر دیے جائے تو یہاں پہ میں ایک سا بات کہنا چاہوں گا پاسٹ میں کیا ہوا ایک میٹنگ ہوئی پہلی بات یہ ہے کہ اس نے بلایا پانچ کو گیا تھا وہاں پہ آجاتے پچاس لوگ بلایا گیا پچاس کو وہاں پہ آگے پانچ سو لوگ میٹنگ میں ایک بات تیہ ہوئی وہاں سب نے کہا ولے بلے جی زبردست جی صاحب بھائی جو آپ نے کہا بس ٹھیک ہے اپنے اپنے گھروں کو پہنچے ایک کو چل اٹھی نا جی اے تے مزہ نہیں آیا اے جی تے نہیں ہونا چاہیدہ وہ بھی درویش صفتہ آدمی انہوں نے کہا اچھا چل یار انتو سی کہہ رہا چلو جی ایسے نہیں ایسے کر لیتے ہیں میں بڑے کھرے لفظوں میں بہت کھرے لفظوں میں سٹیٹ فاروٹ ایک بات کروں گا چاہے آپ کو چوبے چاہے آپ کو ایک تکلیف ہو اب وہ بات نہیں ہے اب سب سے پہلی پراریٹی ہے وہ ڈسیپلن ہوگا once ڈسیئن is taken that is done and that's all reason کہ اس وقت ہم کر کیا رہے ہیں کسی نے غور کیا اس بات کے اوپر کیا ڈیلی ہم اپنا سسٹم چینج کریں کہ اب یہ فلانا صاحب چونکہ وہ نراز ہو گئے ہیں اب ہم نے ان کو منانا ہے ان کی ڈیمانڈ پہ ان کی خواہش پہ ہم اپنا پورا کا پورا سسٹم لپیٹ کے پھر زیروں سے سٹارٹ کریں نئی آپشن آگئے کچھ تیسرا اٹھ جائے گا وہ کہا گے یہ تو ہماری acceptable نہیں ہے کیا ہم نے سالس میں گزارنا ہے خدارہ 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 اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں ہماری فرس پرارولٹی انڈ یوزر تھا انڈ یوزر ہے اور انڈ یوزر رہے گا آپس کے اختلافات آپس میں نے بیڑے ہیں اس میں پوری کمپنی کو ان لاکھوں خاندانوں کو مت لپیٹیں اور جو کام ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ وہ ہو کے رہے گا اور میں واضح لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ دے دیا گیا ہے یہ سسٹم میں ایک سنٹی میٹر کی بھی اونچ نیچ نہیں ہونی ہے وان ٹینگ اب آگے آ جاتے ہیں نیو سیٹ اپ کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھئے گا وہاں پہ جو بندہ بیٹھا ہوا اس کا نام کین ہے اس کا نام سیفر امان نہیں ہے اس کو نہیں ہے پتا کہ آپ اتنے بڑے سردار ہیں آپ اتنے بڑے چودری ہیں آپ اتنے بڑے خان ہیں آپ اتنے بڑے تپڑ خان ہیں اس کے سامنے سافٹوئر میں صرف جوائننگ ہے آپ کا شجر ہے نصب ہے کہ آپ اس میں کیا ہیں آپ کا پورا کپور اس کے سامنے ٹری ہے کب پیدا ہوئے تھے کیا کیا آپ نے تو یہ ذہن میں رکھئے گا کمرشل آرگنائزیشن جو ہوتی ہیں میں ریپیٹ کروں گا یہ کوئی جیسے کہتے ہیں خالہ جی دیکھ کارتے نہیں جا رہے ہیں نوے سیٹ اپے جا رہے ہیں کچھ بھی ہے بزنس is بزنس میں نے صاحب کہا تھا آپ کو کہ بھائی ہماری لیابیلیٹی لے رہے ہیں but of course it's a business deal اس نے تقریریں نہیں سننی ہے راجہ ریاض کتنی اچھی تقریر کرتا ہے اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ ملک نوید کیا کہہ رہا ہے اس نے دیکھنا یہ بھائی یہ بندہ ہے کیا اصل میں ہے کیا چیز صرف باتیں ہیں یک ہاتھ پلے بھی کچھ ہے ایک بندہ اس کی آٹھ لوگ ٹیم میں نہیں ہے وہ کہتا جی مجھ سے بڑا چودری کوئی نہیں ہے what is this مزید کسی بھی کوئی black mailing جو ہے وہ affordable نہیں ہے اب کھولے لفظوں میں میں آپ سے ایک بات کر رہا ہوں جس کو پسند آتا ہے نا یا تو مجھے یہ بتا دینے کہ کسی کا نقصان ہو وہ option name ہی چلا جائے جس کو کچھ بھی پسند نہیں ہے جائیں option name میں لے لیں پیسے that's all لیکن جن کو مل رہے ہیں نا ان کی بدعوں سے بچیں ان کے رستے کی رکاوٹ نہ بنیں جو ہو رہا ہے اس کو ہونے دیں گروپوں کے اندر خدارہ 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 جب تک سسٹم operation میں نہیں آتا اس وقت تک یہ دماغ کی دعی اور لفی بنانا چھوڑ دیں ہاں جس وقت سسٹم آ گیا نا سسٹم جس وقت on ہو گیا اس کو دیکھئے گا اس کے سمرات دیکھئے گا اس کے result دیکھئے گا اس سسٹم کے نتیجے میں خوشیاں اور خوشحالیاں دیکھئے گا پھر آپ کے پاس دو option ہوں گی یا تو ان خوشیوں اور خوشحالیوں کو انجوائے کیجئے گا یا پھر گھروں میں بیٹھ کے نا سڑنا کڑنا جلنا یہ سسلہ آپ اپنا جاری رکھئے گا اور پھر گروپوں میں دوبارہ آ جائے گا request صرف میں اتنی کرنا چاہوں گا IT ٹیم کام کر رہی ہے چونکہ new options اس کے اندر add ہوئی ہیں profit sharing والی affiliated bonus والی کچھ اور چیزیں بھی اس کے اندر ہیں چونکہ وہ جو کچھ کر رہے تھے suddenly ان کو یہ change کرنا پڑا اس changing میں time لگے گا کتنا time لگے گا ابھی ہم اس کے حوالے سے کوئی خاص player نہیں ہے لیکن کوئی مہینوں کی game نہیں ہے کوئی لمبی game نہیں ہے انشاءاللہ بہت جلد وہ لگے ہوئے ہیں دن رات لگے ہوئے ہیں اور ان کو اپنا کام کر لینے دیں آپ کا کام ہے صرف verification میں جانا doesn't matter آپ A میں جانا چاہ رہے ہیں آپ B میں جانا چاہ رہے ہیں پہلی priority اپنے آپ کو verify کروائیں second جیس جو پرانے srg کے لوگ ہیں جن کے international relations ہیں پاکستان سے باہر جو لوگ کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ اپنی پرانی srg کے referral link سے parent ID میں اس کا نام آئے گا وہ new joining میں باہر سے کسی بھی شخص کو join کروا سکتے ہیں لیکن ابھی system میں نظر اس لیے نہیں آئے گی کہ جب تک srg والا اس کی اپنی verification ابھی complete نہیں ہے سادہ ہے بھی صحیح یا نہیں ہے ہمارا بندہ ہے بھی صحیح یا نہیں ہے تو وہ اس کے ساتھ کس طریقے سے اس کو connect کر دیں گے یہ سارا data لیا جا رہا ہے data safe ہو رہا ہے جیسے ہی کسی srg والے کی entry clear ہوتی ہے اس کو اگر باہر سے پاکستان سے باہر سے اگر کسی بندے نے sign up کیا ہے join کیا ہوا ہے تو وہ سارے کے سارے اس کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ deposit کی options وغیرہ بھی سارا کچھ آ جائے گا لیکن یہ ذہن میں رکھے گا پاکستان میں صرف ہمارا focus ہے profit سے نہ end users کا خیال رکھنا end user safe or roman کی first priority تھی ہے اور رہے گی باقی جس نے ملنا ہے جس نے کوئی بات کرنی ہے وہ صرف ہم سے ایک بات تو پوچھ سکتا ہے جس کو system سمجھ میں نہ آ رہا ہو اگر کوئی شخص یہ بات کرنا چاہتا ہے کہ جی فلانی change کر دو تو میں advance میں ماذرت کر رہا ہوں i'm sorry ایک centimeter کی بھی جو ہے وہ changes نہیں ہوں گی اگر میری کوئی بات بری لگی ہو کسی کو تو میں ماذرت چاہوں گا thank you very much موسیقی